سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام نماز ادا کرتے تو اپنی نماز کی جانب متوجہ رہتے اپنی نظریں سجدہ گاہ کی جانب جھکائے رکھتے اور ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہے اس لیے وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے تو اس میں خشو کی ایک وضاحت یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو پوری طرح نماز میں ڈوب کر نماز پڑھو اگر تم نماز میں ڈوب نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک تم نے خشو اختیار نہیں کیا وہ لائٹر نوٹ پہ ایک بات مجھے یاد آگئی کہ بچپن میں اسات سے ایک ارام سے سنی تھی کہ ایک جو امام صاحب تھے وہ امامت کرواتے ہوئے انہوں جب سلام پھیرا تو مقتدی جو تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے کسی نے کہا کہ مغرب کی نماز تھی تو کسی نے کہا امام صاحب نے تین پڑھائی ہیں تو دوسرے نے کہا نہیں امام صاحب نے چار پڑھا دی ہیں تو امام صاحب کو خود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کتنی پڑھائی ہیں تو ایک شخص نے کہا اس نے کہا نہیں امام صاحب نے جو ہے وہ تین رکعتیں جو ہیں وہ پوری پڑھائی ہیں اس نے کہا اچھ آپ کو کیسے تصدیق ہے اس نے کہا مجھے تصدیق اس لیے ہے میری تین دکانیں ہیں اور امام صاحب کی ہر رکعت میں میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں اور جب سلام پھیرتے ہیں تو میری آخری دکان کا حساب مکمل ہوتا ہے تو اس لیے جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا اسی وقت میں نے تیسری دکان کا حساب مکمل کیا تھا تو ارض کرنے کا مقصد ہے کہ بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اصول خشو کے خلاف ہے اس سے خشو نصیب نہیں ہوتا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سب سے دامن جھاڑ لیں ہر ایک خیال کو ترک کر دیں اور ہر ایک خیال کو ترک کر کے ہر ایک چیز کو ہر ایک گمان کو ہر ایک فکر کو سوچ کو نکال کے ایک اس کی سوچ رکھ لیں جس کے سامنے سعیدہ ریز ہونا ہے تو جب آپ صرف اسی کی جانب متوجہ ہوں گے یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جو فرمان مبارک ہے کہ صحابہ اکرام یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے اس لئے ہم نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھنا تو یہ بنیادی طور پر درجہ احسان ہے جس کے لئے حدیث جبریل ہے مشہور کہ حضور علیہ السلام سے جبریل امین نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس لئے اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو روایت فرمائی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس طرح نماز پڑھتے گویا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے تو وہ دائیں بائیں اپنے خیال کو بھٹکنے نہ دیتے تھے تو یہ جو خشوع ہے یہ درجہ احسان ہے اب بار سبیل تذکرہ میں ایک بات کر دوں پھر آگے چلتے ہیں یہ جو درجہ احسان ہے جسے حدیث میں احسان کہا گیا اور جسے قرآن مجید میں تذکیہ کہا گیا ہے اسی چیز کو ہم تصوف کہتے ہیں یعنی احسان تصوف یہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے تو جو نماز ہے یہ خشوع ہے مکمل کے ساتھ پڑھ دی چاہیے کہ مکمل طور پہ بندہ اللہ کی جانب متوجہ ہو اور حضرت قطادہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ دل میں جب خشوع ہو تو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نماز میں نظریں نیچی رہتی ہیں مراد یہ کہ اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوتا امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی آپ کا بیان مبارک ہے امام حاکم نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ دل میں خشوع یہ ہے کہ تم مسلمان کے لئے نرم دل ہو جاؤ اور نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرو خشوع میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے دو چیزوں کو شامل کیا ایک یہ کہ مومن کے بارے میں نرم رویہ رکھو دوسرا یہ کہ اپنی نماز میں خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دو